دو کپڑوں میں آجائیں پاکستان جو اپنی بسات اگر دیکھے تو اس کی بسات اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک وطالعہ کے سامنے اپنی خوبصورت دکھانے کے لئے آیاشی کی زندگی گزاریں کیونکہ وہاں تو دعوت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کہ جب بادشاہ بنے تھے اور وقت کے بادشاہ نے سارے اختیارات ان کو دے دیئے تھے اور کہا تھا کہ ٹھیک آپ ملک چلائیے تو انہوں نے یہی دیکھا کہ ملک جو ہے یہ آنے والے سات سال میں تو خوشحال ہوگا بہت ذراعت ہوگی اگلے سات سالوں کے اندر قہت آئے گا تو انہوں نے ابھی سے پیش قدمی کے لئے سادگی اختیار کر لی اور یہاں تک کہ انہوں نے فرما دیا اپنے مطبق کے اندر کہ بادشاہوں کو بھی کھانا جو ہے وہ ایک ٹائم دیا جائے گا یعنی دوپیر کے وقت میں صبح کا ناشتہ نہیں ہوگا لہذا دوپیر کو کھانے دیا جاتا تھا یعنی گویا کہ سب سے پہلے کھانے پینے سے ہی نبی نے بھی اسٹارٹ وہاں سے لیا اور جبکہ وہ یوسر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بھی ہیں اور بادشاہ وقت بھی بن گئے تو انہوں نے یہاں کھانے پینے سے شروع کیا کہ ناشتہ جو ہے اب آپ دوپیر میں دیں لہذا بادشاہوں کو دوپیر میں ناشتہ ملتا تھا اس کے بعد رات کا کوئی کھانا نہیں تو دوپیر میں جب کھانا دے دیا اب صبح اور شام دونوں کو کور کر رہا ہے تو لہذا وہ سات سال خوشحالی کی اس طرح گزار رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کو انہوں نے سیف کیے اپنے غلے اور بڑے بڑے گداموں کے اندر انہوں نے ساری چیزیں سیف کی جو کہ قہد کے دینوں کے اندر استعمال کی اور اسی ساتھ کی کے ساتھ اور خود روزے کی حالت میں ہوتے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ روزے کی حالت میں آپ کچھ تو کھائیں کہا کہ نہیں اگر میں نے بھی کھانا شروع کر دیا وقت کا بادشاہ حکمران اگر کھانے پینے میں لگ گیا تو عوام کی بھوکا درد بھول جائے گا تو عوام کی بھوکا درد مجھے اسی وجہ محسوس ہوگا جب میں خود بھوکا ہوں گا اب وہ خود جب بھوکے ہیں تو ان کو اس در عوام کی بھوکے ہیں اور یہ وجہ کہ آپ نے دیکھا کہ بادشاہ لوگ ناشتہ دیر سے کرتے ہیں جس کو آج کل بنچ بول دیتے ہیں لوگ یہ اصل میں یوسف علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا کہ انہوں نے بادشاہ وقت کا کیونکہ بادشاہ وقت نے بھی کہہ دیا تھا میں بھی آپ کے تابع ہوں آپ جو اصول بنائیں گے میں اس طرح چلوں گا تو بادشاہ کو بھوک بڑی لگی بھی ہے اور وہ بے چین ہے بیال میں تو مر جاؤں گا لاؤ کھانے کو کہا کہ نہیں ملک جس حالت میں ہے ابھی نہیں ملے گا آپ کو ذرا دیر سے ملے گا تاکہ دوپیر کو جب ملے گا ناشتہ آپ کا تو آپ شرات کو بھی کور کریں گے اس وقت سے یہ بڑے لوگ جہاں ناشتہ دیر سے کرتے ہیں وہ اس کوئی شاہی ناشتہ بن جاتا وہ وہاں سے یہ سننے چلی تو کہنے کا مقصد دیکھو یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے ملک کی حالت کو دیکھ کر کھانے پینے سے بسم اللہ کیا ہے کہ کھانے پینے کو انہوں نے کام کیا تو یہ قدم جب حکومت نے اٹھایا کہ انہوں نے یہ سادگی اختیار کی کیونکہ اللہ تعالی کیونکہ ساد خود خوبصورتی ہے کیونکہ خوبصورتی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان خوش پوشاگ ہے تو خوبصور لگے گا کیونکہ سادگی جب اپنی اچھی نیت کے ساتھ ہوتی ہے اور اپنی پورے پروپر وے کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ خود خوبصورتی ہے اور نبی نے اس خوبصورتی اختیار کیا آپ کے کپڑوں پر بھی پیمن ہے آپ کے جوتوں کی حالت کیا ہے آپ کے امامیں پیمن ہے لیکن وہ کتنے پروپر طریقے سے ہے کہ اللہ کو یہ سادگی پر بھی پیار آتا تھا اس لئے وہ سادگی خود خوبصورت ہے تو حکومتیں وقت نہیں اگر قدم اٹھا ہے تو بہت خوب